اسلام علیکم دوستو دس is صفی ویڈیو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دوستو آج کن ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ چاہے آپ کوئی بزنس کرتے ہو آپ کوئی نوکری کرتے ہو یا آپ صرف کنزیومر لیول پر ہی کیوں نہ ہو لیکن جب تک آپ کا کوئی برینڈ نہیں ہے جب تک آپ کو اس سے ریلیٹیڈ اسکلز کا نہیں پتا آج کل کی دنیا میں آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے تو اس کرٹیکل اور بہترین ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے جن گیس کو بلائے یہ پریزیڈینشیل ایوارڈ وینر پرسنیلٹی ہیں ایڈوکیشنلیسٹ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں کورپیٹ ٹرینر ہیں لیڈرشپ کنسلٹینٹ ہیں اور بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جو کہ میں پرسنلی لیول پر جانتا ہے ایک خوبصورت انسان ہے عالی اخلاق کے مالک ہیں لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے انسان ہیں تو آئے ویلکم کرتے ہیں سید حفیظ ملک صاحب کو سلام علیم سر ویلکم سلام ورحمت اللہ خیریت سے ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے حفیظ صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ بہت سری دعایں آپ کی اللہ کا بڑا حسان ہیں حفیظ صاحب میں جہاں تک میں جانتا ہوں آپ پنجاب گورنمنٹ اور ازاد جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بھی جو ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ اور اس کے علاوہ مختلف ٹریننگ کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پریوٹلی بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اتنا سارا معاملے آپ ٹریننگ کی کیسے منیج کر لیتے ہیں جی بہت شکریہ صفی اللہ بھائی پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عطا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دوست جس طرح آپ پر خوبصورتی کے ساتھ اس سیریز کا آپ نے آغاز کر رکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مختلف ٹرینرز کو آن بورڈ لیتے ہیں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خالصتاً آپ اپنے جوانوں کی نوجوانوں کی مدد اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو قابل مبارک بات کہوں گا کہ آپ کے سیسے مبارک بات ہیں اور جو ہماری ویورڈز دیکھ رہے ہیں اور اس میں کر کوئی ٹیچرز یا ٹوینرز میں شامل ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ ان تک بھی پیغام ہیں کہ سکتا ہوں گا بھائی ایک اچھا کام کر رہے ہیں جس کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے اور لوگوں کو سکل سکھانا ہے تو ہم ان کے دست بازو بننا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہیں اگر یہ اسی طرح کا معاملہ کہ میں آپ سے جاننا چاہوں تو یقیناً مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ بھی یقیناً ملٹی ڈیمینشنل انسان ہیں آپ ایک طرف تو بینڈن سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی ہی ماشاءاللہ بہترین انداز میں دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ اپنے کچھ بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ کا یہ والا شوق جس میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ایسے کچھ معاملت میرے ساتھ ہیں خواہش ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اللہ اپنے راستے میں لے لیں میں سمجھتا ہوں دینی اعتبار سے صلاحیتیں اور دنیای اعتبار سے اگر آپ اس کو اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں تو یہ صدقہ جاریاں ہیں یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کا کونفیڈنس ہے آپ کی کمیونیکیشن ہے آپ کی برینڈنگ ہے اور کون ساری چیزیں ہیں صفی اللہ بھائی اصل میں یہ بھی صدقہ جاریاں ہیں اگر ہماری اس گفتگو سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو حدیث نبی بھی حبیب اللہ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے تو ہم اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں روزی کمانے میں میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عجر اطا کرنے میں بڑا بنیاز ہے اور اس کے ہاں عجر کی کمی میں ہیں تو اللہ تعالی ہمارے بھی فائدہ پہنچایا گا اس معاملے میں ہاں میں گرمی اور پنجاب کے ساتھ ان کے ٹیچرس ٹویننگ پرگرام کا حصہ ہوں جس میں گریڈ 11 سے لے کے گریڈ 20 ٹونٹی ونگ سم کے ڈیفرنٹ سات ازہ شامل ہیں ان کے پرنسپلز شامل ہیں اور ادر سٹاف شامل ہیں اور میری جو ڈومین ان کے ساتھ وہ سوفٹ شیلز کی اور کپیسٹی بیلڈنگ کی اور پروفیشنل ٹویننگ کی ہیں جو سٹارٹ ہوتی ہے کانفیڈنس سے اور جومینکیشن سے سپیشلی سٹریس مینجمنٹ میری جو کور پیشنلیٹی گورنمنٹ آف مجاب کے ٹیچرس ٹویننگ کا حصہ ہے وہ ہے سٹریس مینجمنٹ اور کانفلکٹ ریزولیشن اس کو کیسے ریزولف کرنا ہے آپ نے اور ورک پلیس ایتکس ہیں اور پار پرویٹ ریزولیشنل مینجمنٹ اس صحیح چیزیں ہیں جو میں ان اساتھ ازا کے ساتھ بھی کہ میں مدد پر حام کر رہا ہوں میں ان کو سکھا بھی رہا ہوں اور ان سے سیکھ بھی رہا ہوں ایسے ہی ازاد کشنل بھامن میں میں مختلف مینجشنز میں کام کر رہا ہوں اور کوپر سکٹرم جیسا آپ نے بتایا تو بس خواہش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام ہوتا رہے اللہ تعالیٰ نظام چلاتا رہے جہاں میں سمجھتا ہوں بڑی اوپن ہی ہم بات کرتے ہیں جہاں ہم ہمارے لیے یہ ہمارا بریٹ اینڈ بٹر کا معاملہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے رزق کے ساتھ اٹیچ تھی ہو ہوئے وہاں ہمیں لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے جس کی ایک کڑی یہ بھی ہے تو الحمدللہ نظام اللہ تعالیٰ چلانے والے ہیں معاملات اللہ چلانے والے ہیں تو الحمدللہ بڑا بیٹری انداز میں چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں میرا خیال ہے لوگوں کو سرد کرنے والا بناتا رہے اور ہم ایسی اپنے اعظام کو چلاتے رہے اور میں اگین آکھا شکریہ ادار کروں گا اور مجھے بڑا اچھا لگا یقین جانئے میں ہمارے بہت سے ویورٹس لکھ رہے ہوں گے میں بڑی اپنے دل سے امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ قطن ایسا نہیں ہے کہ صفی اللہ بھائی اور میں ہم بڑے پرانے سکول لیول کے دوستیں ایسا نہیں ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے ایسے ہی سوشل میڈیا پر مجھے تلاش کیا میرے ان سے گبشت ہوئی اور انہوں نے ضروری سمجھا اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورتے کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈومین میں اور ڈیفرنٹ ڈیمینشن اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لوگوں کو جو سیکٹر سپیشلیسٹ ہیں ان کو جو آن بورڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی سکابشوں کا صلاح کو اطاع فرمائے جی سکی اللہ بھائی جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی یہ آپ کا بڑک پن ہے اور تینکیو سو مچ اس کے لیے آپ نے بھی اپنا پریشیس ٹائم نکالا حفیظ بھائی یہ بڑی آپ نے بہترین بات کری کہ یہ علم کو باتنا یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے اور اس میں جتنا ہاتھ ہم لوگ بٹا سکتے ہیں ہم بٹائیں دیکھیں دوستو جو سننے والے ہیں یہ اب آت میں سنیں گے یہ میں آپ کو یہاں پہ صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہ اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ اپنا پریشیس ٹائم اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی بہتری نالج کو شیئر کرتے ہیں اب یہ آپ کی اپنی رسپونسیبیلیٹی بھی ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اچھا حفیظ بھائی یہ ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو سیلف برینڈنگ کے بارے میں آپ بات کرنے جا رہے ہیں کیا یہ یہی ایک ڈیپٹ کیونکہ ابھی تو شورٹ ٹائم ہوتا ہے آپ اس کا آورویو ہمیں دے دیں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈیپٹ میں کوئی بڑا کورس یا کوئی ایسا ٹریننگ پروگرام آپ کرواتے ہیں اپنے کسی ادارے سے یا آن لائن انتہائی خوبصورت اور انتہائی دنگی سوال آپ نے پوچھا ہے اور میں بہت مجھے اچھا لگا نورملی جب ہم ڈیفرنڈ انٹرویوز کے پینل پہ جاتے ہیں بہت کم دوست اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں اور ہمارے دل میں ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہم سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھے اور ہم اس کا جواب دے سکے آپ نے بڑا درست پوچھا جی میرا اپنا ادارہ ہے ایکسپرٹ ٹریننگ انسکیو اس کے پلیٹ فارم سے بھی ڈیفرنڈ پرگرامار ڈیفرنڈ سیشنز سمینار میں کنڈکٹ کرتا رہتا ہوں ہم میری ٹیم میں ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اپنے پلیٹ فارم کے علاوہ ادر پلیٹ فارم بھی ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر اپنے وہاں سے بھی کام کر رہا ہوں اور میرا ایکسپس بڑا آسان ہے جسے آپ نے فرمایا اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی بات میں گپشت لگانا چاہے یا کوئی بات سیکھنا چاہے تو آپ میرے نام کے ساتھ مجھے آپ جتنے بھی ایپس ہیں فیس بک ہے آپ یوٹیوب کے چینل ہیں جو بھی ہیں انسٹا ہے آپ مجھے آرام سے تلاش کر سکتے ہیں میرا نمبر اور میرے ساری چیزیں موجود ہیں تو بلکہ آپ ضرور دیکھئے نہ صرف مجھے دیکھئے بلکہ میں سمجھنا ہوں جو جو لوگ بھی جہاں اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں نہ صرف ملکہ پاکستان میں جہاں جہاں کر رہے ہیں کل بھی میری ایک جگہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی وہ کنٹری ہیڈ ہے بہت بڑی کمپنی ہے پاکستان کی فارمسوٹیکل ہے تو یقین جانئے مجھے خوشی ہوئی مجھے نے کہا کہ ہمارے اینول میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ کپیسٹی بلڈنگ میں اور صاف سکلز میں ہم نے کام کرنا ہے اور جب بھی ہم نے انڈکشن کرنا ہے کس ایمپلائی کی چاہے وہ جونئر کی ہو چاہے وہ سینئر کی ہو جب تک ہم اس کو اس کی سکلز کو جانچ نہیں دیں گے ہم اس کو جاپ نہیں دیں گے چاہے اس کی پی ایس ڈی ہو اس کی جو بھی سپیشلائزیشن ہے لیکن آپ دیکھئے یہ وہ خواہش کی ہماری کہ ہمارے ہی بات آ جائے تو الحمدللہ یہ بات سکلز سے بات کرنا چاہتے ہیں سکلز کو سیکھنا جاتے ہیں اور سکلز کو اپنے دنگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میں ان تمام دوستوں کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ایکسس سے آپ سکلز سے بھی ہمارا رابطہ لے سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ جہاں دیکھیں گے اپس میں ہم لوگ مجرود ہوتے ہیں میں اور میرے جیسے بہت سارے اور افراد جی سپیلا بھائی سننے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ حفیظ بھائی کی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ انفورمیشن ہے میں نے ڈیسکرپشن میں اس کو مینشن کر دیا ہے اس کے علاوہ حفیظ بھائی کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر بے شمار جو ہے آپ کو لیکچرز مل جائیں گے ہی اپ کے باز آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں یہاں ایک بات ایٹ کرتا چلوں کچھ دن پہلے میں جو لنکن کے سی ای او ہیں ان کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا انہوں نے اس میں منشن کیا تھا کہ فیوچر میں سب سے زیادہ جو جابز آویلیبل ہوں گی وہ سوفٹ اسکلز رکھنے والے لوگوں کے لیے ہوں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی بے شمار فیلز ایسی ہیں جن کو ریپلیس کر دیا جائے گا روپوٹیکس ہے تو جب روپوٹیکس آپ کو بے شمار فیلز کو ریپلیس کر دے گا تو سوفٹ اسکلز کی چیزیں وہ ہیں جو روپوٹیکس ریپلیس نہیں کر سکتے تو جب وہ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ڈیمانڈ انکریز ہو جائے گی اور جب ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو زیادہ سی بات ہے کہ آپ بھی ان اس ایریے میں چلے جائیں گے جن لوگوں کی ضرورت ہوگی اس دنیا میں تو یہ بلکل ایگزیکلی زبردست بات ہے کہ اس سوفٹ اسکلز کا جاننا سمجھنا اورگنائزیشنز کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے تو آفیس بھائی سوری میں نے آپ کا تھوڑا سا ڈائم لیا کچھ ایڈ کرنے کے لیے اور میں یہاں چاہوں گا اب آپ جو ہے اپنے ٹاپک کے اوپر جو ہے ہم سب کو جو ہے اس سے آگا کریں کہ سیلپ برینڈنگ اسکلز کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو حاصل کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں میں ایک دو جملے اور ایڈ کرنا چاہوں گا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم مجھے اس کا ایکسس دے رہے ہیں اور آپ کتنے فرینڈلی انداز میں اس نشست کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے دل کی بات آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے کہ ہم سیلپ برینڈنگ پہ بات کریں جس طرح آپ کا ابھی فرما رہے تھے ابھی دو چار دن پہلے میں ایک لوکل چینل کے تھا وہاں بھی مجھے بلائے گیا تھا ٹریننگ کے حوالے سے پروفیشن ٹریننگ کے موضوع پہ میں نے بات کرنی تھی وہاں بھی جو میرے ہوسٹ ہیں مجھے ہی پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہی جو انسٹیوشنز ہیں سپیشلی ہمارے سکولز ہمارے کالیجز ہمارے یونیورسٹیز کیا ان کا اس طرح دھیان نہیں ہے تو یہ بڑا علمیہ ہے بڑی بدقسمتی ہے ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں سفی اللہ بھائی بہت ساری پلیٹ فارم پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے نہ صرف گورنمنٹ بلکہ پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر بھی ایونکہ ایڈوکیشنل سیکٹر کے اوپر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان سکلز کی کیا انیت ہے یہ ہارڈ سکلز ٹھیک ہیں آپ کی ہارڈ سکلز ہیں آپ کی ایس جنگ ہیں آپ نے ایس جنگ ہیں آپ کا بینٹنگ میں آپ کی ریلیونٹ ڈگری ہے میرا اگر مارکٹنگ ہے سیل سے تعلق ہے میرے ریلیونٹ ڈگری ہے لیکن آپ کی جو سوپ سکلز ہیں انتہائی ضروری ہے جو آپ کو بڑے باوکار طریقے سے معاشرے میں چلنا اور زندگی گزارنا سیکھاتی ہیں اور یہی وجہ ہے جب ہمارے تعلق ہیں یونیورسٹری سے باہر آتے ہیں تو یقین جانئے وہ انٹریو پہلے انٹریو میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں وہ پہلے انٹریو میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں وہ آپ کو بات کو بڑھانا لہذا آپ کے اس پروگرام کے تبصک سے میں چاہوں گا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ پیرنٹس دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے معاملے میں اگر آپ جاب پروفیشنلز دیکھ رہے ہیں تو وہ اگر کوئی سی ای اوز دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے ایمپلائیز کے حوالے سے اور اگر سکول یا کالیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کے حوالے سے کوئی بجٹ کو الوکیٹ کیجئے کوئی سپیس بنائیے تھوڑی سی جہاں آپ اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ وہ تعلقہ لوگ ہیں ان کو ان دومینز پہ ان سکلز پہ سکھا سکیں جہاں تک بہت ہے آج کے ٹوپک کی انتہائی ضروری ٹوپک اور میں اس کا وٹنس ہوں اگر کوئی کہے کہ اس کا فیکٹیکلی کوئی وٹنس ہے تو میں خود ہوں میں بڑی امانداری سے اب کوئی بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو جو میں آج آپ کو ایکسلین کرنے جا رہا ہوں اس کو میں نے اپنے اوپر اپلائی کیا اور یہ ریزرلز میں نے خود آ لیے یہ اس کا ٹیسٹ کیس میں خود تھا لہٰذا بجائے کہ میں کسی کو کہوں اس کا ٹیسٹ کیس میں تھا یہ وہ ساری چیزوں جو میں بتانے آپ کو جا رہا ہوں یہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اوپر اپلائی کروں اور اللہ رب العزت نے بڑی بڑے اچھے انداز میں میرا ساتھ دیا تو میں چاہوں گا کہ آج کے ٹوپک کو جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں سمجھ لیں کہ کوشش کریں یہ آپ کے لائف چینجنگ ٹوپک ہو سکتا ہے صرف برینڈنگ ہوتی کا انٹفیکٹ نا جب آپ برینڈ کی بات کرتے ہیں بسکلی میں یہ سمجھتا ہوں اس کا یونیک کمبینیشن یہ انٹیگریٹڈ ہے تین چار چیزوں کا یہ آور لائپ ہو جاتا ہے دیکھیں جب آپ کمبینیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ایک آپ کی سٹرنس آ جاتی ہیں ایک یونیک کمبینیشن آف سٹرنس یور پیشن اور پرپلز پرپلز توورز یور ورک اوکی آپ کی سٹرنس آپ کا پیشن اور آپ کا پرپلز یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کا ایک کمبو بنتا ہے جب ہم برینڈن کی بات کرتے ہیں اور ان فیکٹ جب آپ برینڈن کی بات کرتے ہیں یہ آپ کی ایڈنٹیٹی ہے you look around your hair and there look around the person personalities all over the world all the successful and unique personalities all over the world they have their individual ایڈنٹیٹی اگر آپ اپنی ایڈنٹیٹی کو نہیں پہچانیں گے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں میں اس کو لنک کرتا ہوں سفیولہ بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت سے چیزیں ہیں جو میں نے یہ آپ نے ابھی ایکسپلور ہی نہیں کیا اپنے بارے میں ہم نے ایکسپوز ہی نہیں کیا آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا بہترین بنایا آپ نے تمہین کی گپتگو میں فرمایا کہ لیڈرشک کالیٹی کی بھی آپ بات کر رہے تھے تو دیکھئیں ہو مسلمان ہو کلمہ گو اور وہ لیڈر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جناب صحابہ رضوان اللہ اعجمائین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ساہہ جو تربیت حاصل کر رہے ہیں ہمارا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ جو لیڈر تھے ہم اس بات کا اعزاز ہیں تو لہذا تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تو ہم بات کر رہے تھے برینڈنگ کی یہ برینڈنگ آپ کی ایڈنٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے پہچاننا اپنے آپ کو اور میں نے بتایا کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے آپ کی سٹرنگز کا آپ کی پیشن کا اور آپ کے پرپس کا ہم جب آگے چلیں گے ہم ان کی تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اور یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے برینڈنگ پہ کام کرتے ہیں اپنی آپ ایڈنٹیٹی پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پروجیکشن کیسے لینے ہیں آپ نے اپنے کو مارکٹ کیسے کرنا ہے دیکھئے ہم اس کے ایک پیکٹیکل ایزمپل لے دیتے ہیں ابھی جو آپ اس سے بات کر رہے ہیں سٹرولہ بھائی اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سعودیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ریاست میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں لہور میں ہوں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک انفیکٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں ہم اپنے 프로گرنگ کی مارکٹنگ کر رہے ہیں ہم اپنے سکل کی پروجیکشنگ کر رہے ہیں ہم یود کو فیصلیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پروجیکشنگ کیسے کرنا ہے آپ نے مارکٹ کیسے کرنا ہے اور وہی بات جو سارٹ میں آپ نے بھی کی اور میں نے بھی کی اگر آپ کے اندر بہت سار سکلز ہیں بھی میرا ایمان ہے اور میرا ماننا ہے اللہ رب العزت نے ہم تمام افراد میں بہت سار سکلز کو ڈیویلپ کیو ہوئے ہیں ہم پہچان لے رہے اپنے آپ کو نہ تو کائنات کو مسخر کرنے کی کوشش کی اللہ تو جا بجا فرما رہے ہیں اور نہ ہم اپنے ذات کو پہچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کا انسان کیا ہے تو یہ برینڈنگ بسیکلی آپ کو سکھا یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہیں کیا بسیکلی آپ وہ یو آر بسیکلی ٹھیک ہے نا آپ کا رول کیا ہے آپ نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو تو جب آپ سلپ برینڈنگ کی بات کرتی ہیں تو آپ کی ذات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سلپ برینڈنگ کا حصہ ہیں آپ جن جن دومینز میں کام کر رہے ہیں جو آپ کے کی ایلیاز اور آپ کے سپیشیالیٹیز ایلیاز ہیں ان کو آپ نے کس طرح مارکٹ کرنا ہے وی آؤٹ کیا ہوں گے کس طرح آپ اپنے آپ کو چنلائز کریں گے کس طرح آپ اپنے آپ کو مارکٹ میں لے کے جائیں گے کس طرح سپیس بنائیں گے مارکٹ کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کہ سپیس بنانے پڑتی ہے آپ کو خود اپنے آپ کی پروجیکشن کرنا ہوتی ہے یہاں ویورز پروجیکشن سے مراد خدا نہ خواستہ یہ بالکل نہ سمجھئے گا کہ ہم پروجیکشن سے مراد کوئی آنا کی بات کر رہے ہیں یا پروجیکشن سے مراد کوئی نیگٹی فیکٹر ہے نہیں آپ کا حق ہے اگر آپ فرض کیجئے ایک اچھے استاد ہیں اچھے آپ کاروباری ہیں آپ بل گیٹ کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بل گیٹ بھی لیڈر ہے بڑ وہ بیزنس لیڈر ہے تو کیا وہ اپنے پروجیکشن نہیں کر رہا کیا اس کی پروجیکشن نہیں ہو رہی ہم طیب ارتدان کی بات کرتے ہیں وہ ایک پولٹیکل لیڈر ہے ہم مہاتی محمد کی بات کرتے ہیں وہ ایک پولٹیکل لیڈر ہے تو کیا ان کی پروجیکشن نہیں ہو رہی آپ نینسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں آپ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے افراد کون ہیں یہ واحد ایک شخصیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہے لیکن اگر دنیاوی اعتبار دیکھیں تو بل گیٹ وہ بزنس لیڈر ہے کوئی پولٹیکل لیڈر ہے کوئی کس اور لیکن ایک واحی ذات تو ہمارے ہمارے لیے جو 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 ایک رول موڈل ہے وہ انلہ کے نبی کی ذات ہے جو ہر اعتبار سے لیڈر ہے آپ بہاسیت استاد بہاسیت سپہ سلار بہاسیت باپ تو کسی بھی اعتبار دے گئے تو بینڈنگ سکھاتی ہے آپ کچھ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروجیکشن کیسے کرنی ہے آپ نے اپنے ویژن کیسے کلیر کرنا ہے اور آپ نے سوسائیٹی میں اپنے اپنا مقام کیسے بنانا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے سٹیپس کی بات کریں سفیولہ بھائی برینڈنگ کی جس کے ہم آئیڈنٹیٹی ہم کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی چیز کو وضاعت کرنا ضروری ہے دیکھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے چیزیں آپ سن رہے ہیں میں آپ کو سن رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوں اچھا یہ جو ہماری باتیں جو باہت کی طرف جا رہی ہیں جو ہماری آوڈر پرسنیلیٹی ہے ٹھیک ہے نا یہ آوڈر پرسنیلیٹی وہ پرسنیلیٹی ہے جس میں سے میرا کانفیڈنس جھلک رہا ہے جس میں سے میری کمیونیکیشن سامنے آ رہے ہیں میں کیمرے کو کیسے فیس کر رہا ہوں میں لائیو ابھی ہمارا یہ چال رہا ہے سیشن اس کو ہم کیسے انگیج کر رہے ہیں دونوں بھائیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہے میری کمیونیکی پرسنیلیٹی جو صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا آپ کی سیٹس فیکشن جو ہے یاد رکھیے گا وہ آوڈر پرسنیلیٹی پہ نہیں ہے آپ کی کونٹینٹمنٹ اور آپ کی سیٹس فیکشن آپ کی انہر پرسنیلیٹی پہ ہے آپ کا کریکٹر انہر پرسنیلیٹی سے بیلڈ ہوتا ہے تو جب بھی آپ برینڈ کی بات کریں گے دوستو یاد رکھئے گا برینڈ کے ساتھ اٹیچ کیجئے کریکٹر کو آپ معاشرے میں جتنا بہترین کریکٹر کے حامل شخص ہوں گے آپ اتنی اچھے برینڈ والے انسان بنیں گے تو کریکٹر کا بہت تعلق ہے آپ کے برینڈ کے ساتھ لہٰذا آپ چاہے میں تھوڑی سے مجھے اجازت دیجئے گا آپ چاہے آپ کے کانفیڈنس بہت اچھا ہو آپ بہترین کمیونیکیشن والے فرد ہو آپ ورک پلیس ایتکس کو بڑا اچھا جانتے ہو آپ بڑے اچھی کرتے ہوں ایون کہ مجھے اجازت دیجئے گا آپ بڑے اچھے لیڈر بھی ہوں لیکن اگر آپ کا کریکٹر ڈیویٹ نہیں ہوا نا تو تھوڑا برینڈ کے مسئلہ بن جائے گا وہ ہے آپ کا ساتس فیکشن وہ آپ کو آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ اس لیے گیا تو میرے بیورٹس ہم نے تھوڑی سی بھی جو بات کی برینڈ کے حوالے سے ہم نے پہلی بات کی ایک ایڈینٹیٹی ہے ٹھیک ہے نا جو ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی انڈویجیل آئیڈینٹیٹی بنے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ سٹرنس اور آپ پیشن اور پرپس کا ایک کمبو ہوتا ہے ہم تھوڑا سٹس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ بات کو سمجھانے میں آسانی ہو جب آپ سٹیپس کی بات کرتی ہیں تو اس کا فیولہ بھائی اس میں جو سب سے ضروری چیزہ جو پہلے سٹیپ ہے وہیں believe in yourself believe in yourself who you are basically آپ ہے کون ٹھیک ہے نا دیکھئے جب آپ رات پہ کام کرتے ہیں نا تو جب آپ فوکس ہو جاتے ہیں آپ کا vision clear ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے you have no time to worry you have no time to hate you have no time to regret آپ فوکس کرتے ہیں اپنے اوپر صرف آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پر فوکس کرنا ہے میں نے اپنا کام کرنا ہے سب سے ضروری چیز self branding skills my viewers believe in yourself ہے اپنے ذات پہ رکھنا yes i am the person who can go for that this that this one this one this one میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا although کہ اس کے پیچھے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم fantasy world کی بات کر رہے ہیں although اس کے پیچھے hidden skills ہوں گی آپ جب کس کے soaps کی بات کرتے ہیں کسی کی جہے ڈیس کی بات کرتے ہیں تو ایس اوپیز او جہے ڈیس بتانے سے نہیں بن جائیں گی ایس اوپیز کے پیچھے اسکلز چاہیں وہ آپ کو شروع کرنا ہوگی witnesses silk کسی کام نہیں ہے آپ کی selection کہیں ہوتیؤ ان انڈیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ایک واifications بتائے جاتے ہیں یا جہے ڈیس بتائے جاتے ہیں تو آپ کی پیچھے سکلز ہوتی ہے تو آپ ایک سؤ کبر کر رہے ہوتے ہیں ورنہ آپ اکسپوز ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی فائر ہو جاتے ہیں وہاں سے لہذا دوستو بڑا ضروری ہے اپنے ذات پر یقین رکھنا ہے یہ پہلا فیکٹر ہے پہلا سٹیپ ہے وہ پہلی سیڑھی ہے اگر آپ کامیابی سمیتنا چاہتے ہیں تو آپ نے ذات پر یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے اگرچہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا سپیسیفک کریں اس کو جنرل سا سپیسیفک کریں تو کیونکہ الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں تو پہلا ہمارا یقین تو آپ نے رب کی ذات پہ ہے نا اس رب کی ذات پہ یقین جو ہیں رب کی ذات پہ رب کی ذات پہ رب کی ذات پہ جو یقین ہے وہ ہمیں مزید طاقت فرہام کرتا ہے believe in yourself کے اوپر ہمارے believe کے اوپر تو آپ کو جو صحیح اللہ نے جیو ہی ہے سب سے پہلے آپ ان کو کاؤنٹ ڈاؤن کریں اور ان کو خوش ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے سرائی کے دی ہوئی ہیں اور میں اس میں خوش ہوں یعنی میری مراد کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کا strength area کیا ہے ہمی سے کتنے فراد ایسے ہیں جن کو اپنے strength area کا پتن یہ بڑی صحات ہے نورمی ہم ٹوئننگز میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ please raise your hands and write down a few strengths that you have that Allah bless you تو بس واقع تو بڑا عجیب سا ہمیں reaction سامنے آتا ہے لوگ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کی strength scams ہم ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ sincere نہیں ہے کہ آپ enthusiastic نہیں ہے آپ energetic نہیں ہے آپ dedicated نہیں ہے آپ hard worker نہیں ہے آپ smart worker نہیں ہے آپ اندھے levelity نہیں پائے جاتی آپ کی versatility آپ کے اندھے نہیں پائے جاتی تو کیا آپ loving نہیں ہے caring نہیں ہے gentle نہیں یہ آپ کی strength نہیں ہے تو وہ کیا ہے ٹھیک ہم ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی strength ہیں آپ دیکھیں ہمیں اپنی strength کا اندازہ ہی نہیں ہے ہم کیسے believe in yourself کا tag لگائیں گے جب ہمیں اپنی strength کا اندازہ نہیں ہے جہاں ہمیں اپنی strength کا اندازہ ہونا چاہیے وہ ہم تھوڑا سامنے اپنی ویڈیس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے بہا سی اترے انسان ہم میں سے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر perfection ہے تو یہ کے لئے ہمارے ادھر کمیاں ہیں کتائیاں ہیں تو جو ہمارے کمیاں ہیں ہم ان کو بہتر کرنا ہے ان پر نظر رکھنا ہے وہ کون سے کوئی ہو سکتی ہیں یہاں کمیوں سے مراد professionals کمیاں کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں مراد کوئی physical کسی کے آنکھ اچھی نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو سنتا اچھا نہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاتھ نہیں ہیں ہم اس کو بہتر کر سکتی ہیں تو پہلی بات ہمیں سکھی believe in yourself اور believe in yourself کی نیچے ہمیں سیکھا کہ ہمیں اپنی strengths کا اندازہ ہونا چاہیے اور اپنی witnesses پہ نظر رکھنی چاہیے پھر ہی ہم اپنے کو بہتر کر سکتی ہیں یہ پہلا factor ہے تردیب دیکھ لیجئے ہمیں سب سے پہلے صرف اللہ بھائی نے جب تردیب ہمیں شروع کی تو ہم اسے پوچھا گیا برینڈ کے بارے میں آئے ہمیں تھوڑا سا برینڈ کو discuss کیا اور پھر ہم steps پہ آئے اور پہلا step ہمیں discuss کیا believe in yourself دوسرا step ہے belief کے بعد جب آپ نے belief کر دیا سیکنڈ ہے discover yourself ہمیں سے کتنے ایسے فراد ہیں جنہوں نے discover کیا کیا ہمیں discover نہیں کرنا چاہیے تھا کیا ہمیں اپنی learning mode اس کو rapidly increase نہیں کرنا چاہیے تھا ہمیں کتنے فراد ایسے ہیں جن کا پڑھنے پڑھانے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں teacher سے مخاتب ہوں آپ bankers ہیں آپ executives ہیں آپ کا تعلق کسی پر ویڈ سے ہے یہاں مراد پڑھنے پڑھانے سے کوئی class پڑھانے سے مراد نہیں ہے یہاں reading ability ہے listening ability ہے آپ study کتنا کرتے ہیں کتنا چیزوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو rapid learning mode پہ کون کو جاتا ہے جب discover کی بات کرتے ہیں تو تنی بات ہے rapid learning mode آپ نے rapid learning mode کی طرف جانا ہے پھر flow اس کو accelerate کرنا ہے صرف آپ نے learn ہی نہیں کرنا چیزوں کو بلکہ آپ نے اس کو flow بنانا ہے اس کو accelerate کرنا ہے ہمیں سے کتنے فراد ایسے ہیں جنہیں انداز ہے اگر مجھے تھوڑے سی اجازت دیجئے بالامون جو ہمارا مزاج ہے اگر مجھے تھوڑا سا کہنے دیجئے گا ہمارے جو نیشن جو ہم تک پاکستان کی بات کریں تھوڑا مجھے لگتا ہے بس اوقات میں language پڑھاتا ہوں تو جب بس اوقات کوئی چیزوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے ہماری جو reading ability ہے نا اس میں تھوڑا مسئلہ ہے ہم بڑے اچھے listener ہیں تمتے بھی ہیں ہم بولنا چاہتے ہیں بولتے بھی ہیں بس وقت writing بھی اچھی ہیں reading میں problem بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یہ پڑھنے پہ جو معاملہ ہے نا اس میں ہم بہت پیچھی ہیں آپ دیکھیں آپ عرب میں رہتی ہیں اور کچھ عرصہ میں رہا تو جب ہے وہ لوگ وہاں موف کرتے ہیں تو آپ دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہوتا ہے local convenience میں قرآن مجید وہ پڑھے ہوتے ہیں بڑی عام سی بات ہے وہ پڑھے ہوتے ہیں آپ پڑھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں نوولز ہیں reading books ہیں ڈائیسٹ ہیں یا کوئی بھی ان کا ایسا میٹریل ہے یعنی کہ وہ پڑھے ہوتے ہیں sorry to say it's very disgusting ہمارا مزار تھوڑا سا مختلف ہے ہم دائیں بائیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں ہم ایک منحاسی قوم ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو point out کرنا ہم کو دیکھنا اچھا لگتا ہے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا اپنے کلچر کے اندر کہ اگر even long drive بھی جا رہے ہوں اسلام آ جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنے کی عادت ہے نہیں بہت کام میں یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل لیکن ایک شک کو ماننا ہوگا کہ ہماری یہ problem ہے چھوڑی سا تو ہم بات کر رہے تھے discover کی discover میں ہم نے پہلی بات کی rapid learning mode کی ہم نے flow کی بات کی اور third چیز جس کے ساتھ اٹیچ ہے glimpses of excellence کچھ کام یہاں بھی اگر آپ سمیٹی ہیں نا ماضی میں ٹھیک ہے نا ان کو سامنے رکھ کر خوش ہوئیے اور آگے مزید اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ آپ مزید کوشش کریں گے اور مزید محنت کریں گے جب کس چیز کو discover کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس آپ تو کچھ چیز آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے اور کچھ چیزیں آپ نے سیکھ نہیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھئیے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیں اس کو مزید بیتری طرف لے کے جائیں ٹھیک ہے ریپڈ لینڈنگ موڈ فلو گلمسس of the excellence اور سب سے ضرورت جیز آپ کی satisfaction کیا آپ مطمئن تمام چیزوں کے اوپر جو آپ سیکھ رہے ہیں جن کے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی چاہتے ہیں ریپڈ لینڈنگ موڈ فلو گلمسس موڈ فلو گلمس میں ایڈ کیجئے تو دوستو دوسرا جو فیکٹر ہے believe in yourself کے بعد وہ ہے discover yourself ہم جب مجھے انداز اچھا لگا صرف اللہ بھائی آپ کا کہ مجھے یہ تھا کہ شاید آپ questions answers کریں گے لیکن یہ انداز آتا ہے کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور جو میری بات مکمل ہو جائے ہے یقینا آپ بہت سارا سوالاتوں سے کیجئے گا تو مجھے بات conclude کرنے میں آسان ہی آ رہی ہے سکیٹر ہو جانتا نہیں 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 بلکل یہ صحیح ہے بالکل صحیح ہے thank you very much تیسرا point فیس میں ہے صرف اللہ بھائی اس میں believe کے بعد discover discover کے بعد reinvent yourself جب reinvent کی آجات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں آتی ہیں revisit موسیقی ہماری خواہش ضرور ہے کہ ہم ایکسیل کریں کرنا چاہیے ہماری خواہش ضرور ہے ہم کامیابیاں سمیتے سمیتنی چاہیے چاہیے لیکن تھوڑی سی یہاں ایک پروبلم یہ ہے ہم اپنے کمفٹ زون کو آپ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں سفیلہ بھائی اگر اس وقت سیشن نہیں رہے ہیں میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ پیک پروگرام تھا میرے ساتھ اے کے ساتھ پھر بی کے ساتھ پھر سی کے ساتھ پھر ڈی کے ساتھ پھر ای کے ساتھ تو کیا یہ اپنا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں نہیں ویورز وہ بینکر ہیں اور وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اتنی کہ یہ انہوں نے اپنے کمفٹ زون کو بریک کیا اور مزید لرننگ کے لیے مزید چیزیں سکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے وہ کیا ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وقرآن وعلم یعنی ایک تو قرآن تو ہے ہی ہے اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بزاہر علم میں بھی آ جاتی ہے کہ تم میں سے بیٹن ہوئے جو علم سیکھر سکھائے قرآن سیکھر سکھائے تو ہے ہی ہے علم سیکھر سکھائے بھی اس میں آ جاتا ہے تو آپ تو اس سے وابستہ ہیں تو کمفٹ زون کو بریک کرنا ہے آپ نے میں ایک بسار تھوڑا سی اور دوں یہ بڑی ضروری چیز ہے میری خواہش میں لوگوں کو بتا سکو کہ میری صفی اللہ بھائی سے ایک ہفتے پہلے کی کمیٹمنٹ تھی ہمارا دمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن آپ کو اب باقی لوگوں کے لیے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں خدا نا خاص تھا خدا نا خاص تھا ہم تو یہ بھی کہہ سکتے تھے جی سوشل ملیہ کا دور ہے تو اس میں کوئی فیزیکل بیریئر آ گیا ہے وائی فائی پور کنیکٹیوٹی ہے پروڑام نہیں ہو سکتا سفی اللہ بھائی کو بھی اپنے ایجنڈے کا اندازہ تھا مجھے معلوم تھا کہ میں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے خدا رہا آپ برینڈلی کی بات کرتا ہوئے اپنے وعدوں پہ بھی غور کیجئے مسلمان ہو اور وعدہ پورا نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے کمیٹمنٹ کو خراب کی کرتے ہیں میری وعدہ مجھے افسر کہا کرتی ہے کہ بیٹا جب پہلا سوال جو نماز کے بارے میں ہے تو یاد رکھیں نماز کے بعد جو اور خطرناک سوالات میں سے جو بڑا سوال ہے وہ آپ کے وعدوں کے بارے میں ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا 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 تو یہ کمیٹمنٹ ہم کرتی نہیں اب ہمارا سپیشول تھا ایک ہفتہ پہلے کا لیکن الحمدللہ مجھے بھی اندازہ تھا انہیں بھی اندازہ تھا تو یہ چیز شو کرتی ہے آپ کے پروفیشنلزم کو یہ چیز شو کرتی ہے کہ آپ کتے سالک اور امین ہیں اور آپ واقعاً امانداری سے چیزوں کو ڈیلیوئر کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہی تھیں ری انوینٹ کی جس میں ہم نے پہلے بات ری وزٹ کی کی اپنے سپیشول کو ری وزٹ کیجئے اگر آپ نہیں کرے تو ضرور کیجئے اور سیکنڈ ہم نے کہا کہ اپنے کمفر زون کو چھوڑیے اور آپ پرچنٹی زون کے طرف دیکھئے اگر آپ کمفر زون کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ مشکل کشکار ہو جائیں گے اب یہ تک ہم نے تین فیکٹرز کو جسس کیا میں ریپیٹ کرتا ہوں believe in yourself ہم نے دوسری بات کی discover yourself ہم نے تیسری بات کی reinvent yourself اب ہم جو چوتھی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے build yourself یہ بڑے خوبصورت سی ترقید ہے build yourself mapping your strengths اس کا پہلہ کوئنٹ ہے mapping your strengths اب ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی اپنے strengths تو map کیجئے yes list down کیجئے اس سارے strengths جو اللہ رب العصر نے آپ کو دے رکھے ہیں یہ بہت ضروری ہے اپنے vision کو clear کیجئے اپنے mission کو clear کیجئے اپنے goal کو target کو آپ focus کیجئے یہ میرا target ہے جب آپ build کرتے ہیں na branding appointment سے تو آپ focus کیجئے اپنے target کو جتنا اچھا target کو focus کر لیتا ہے اپنے vision اور mission کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے بہت ضروری ہے میں بارہاں کہوں گا آپ کو اور جب آپ build yourself کی بات کرتے ہیں اس میں سے سب سے خوبصورت بات کیا ہے build اس وقت کرتے ہیں جب آپ کیا کرتے ہیں آپ value adders کے ساتھ آپ کو attach کرتے ہیں yes look ان لوگوں کو دیکھیں جو value add کرنے والے ہیں value addition کرنے والے بہت کام میں آپ کے دائیں بہت بہت سارے خواہد ہیں قرآن مجید میں کیا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا لَتِسْ مَغْرُّوَانِ کہ نیکی اور praise گارے کے کاموں میں ساتھ دو attach yes آپ کو مل جائے دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے نا آج کی جو کہ کامش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اسے کی کڑی ہے یہ ٹھیک ہے نا اس میں کوئی ذاتی جائے تو فسی کا شامل نہیں ہے تو دوستو ویلیو ایڈر کے ساتھ اپنے پر attach کرنا بڑا ضروری ہے جو آپ کی ویلیوز کو enhance کریں جو آپ کی ویلیوز میں add کریں اور آپ اگر لکی ہیں اگر آپ کو ایسے دوست اللہ تعالی نے میسر کر رکھے ہیں آپ کی گھر کے افراد ہیں بہن بھائیں ہیں ماں باپ ہیں میں اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر کے اندر میں مشابرت کے اعتبار سے اپنے والدہ سے مشورہ کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے ان سے مشورہ کرنا اور میرا ایمان دل میں یقین پیدا ہو گیا ہوگا ہے کہ میری والدہ مجھے اچھا guide کریں گی اور ان کی بات سوچ کے تو میں عمل کروں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا تو آپ نے connectivity کریں گے ویلیو ایڈر کے ساتھ ہم بیلڈ کی بات کریں تو جب آپ ویلیو ایڈر کے ساتھ connectivity کو بہتر کرتے ہیں تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے پھر productivity enhance ہوتی ہے پھر positivity آتی ہے individually بھی آتی ہیں اور collectively بھی آتی ہیں مواشر کی طور پر بھی آتی ہیں تو لہٰذا build yourself بہت رہی ہے پھر دیکھ لیجئے believe in yourself discover yourself reinvent yourself build yourself اور اس کی اگلی stage صرف دو یا تین stages ہیں پھر میں انشاءاللہ سپیلال بھائی کو بات کرنے کا موقع دوں گا اس کو جیے next stage ہے build کے بعد وہ ہے let go of yourself یعنی کہ فرض کیجئے میں اس کے مثال یہ دیتا ہوں کہ بساو کر ہم نہ کچھ کام یاپیوں پر بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب اس حد تک میں نے کام یا بھی سمیل اگرچہ یہ بری بات نہیں ہے ایک بات نہ کلیر کرو ہم اس کو کہیں ٹویسٹ نہ کر دیں کامیابی کو مسکرا کے لے لینا اس پر بھی اللہ کا احسان ہے اور شکر ادا کرنا چاہیے یہ تو ہمیں کامیابی ملیتی ہیں ہم اس پر مطمئن ہی نہیں ہوتے ہم اس اتمنان کی بات نہیں کر رہے مطمئن ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے اچھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اگر تم شکر ادا کرو کیا ہوگا لازیدن ناکن میں نعمت کو بڑھا دوں گا اللہ فرماتے ہیں میں تو بڑھا دوں گا جب آپ اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے لیکن یہاں ہم کسی اور کانٹیکس میں بات کرنے لگے ہیں آپ چھوٹی سی کامیابی پر مطمئن نہیں ہونا سپیکٹرم کا براٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے جہان کے لیے بنایا ہے آپ صرف ایک فرماتے ہیں اس اقائی نہیں ہے آپ کو پورے جہان کے لیے بنایا ہے یعنی کہ آپ آپ نے مسخر کرنا ہے آپ نے چاند کو مسخر کرنا ہے آپ نے طاروں کو مسخر کرنا ہے آپ نے ذات کو مسخر کرنا ہے آپ نے نکلنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ماضی میں ہم دیکھنا جنابی صحابہ دور دراز دنیا کے علاقوں میں گئے اگرچہ وہ دین کی تبلیغ لیے گئے لیکن کیا وہ نکلے نہیں ٹھیک ہے نا تو آج کے دور میں اگر ہم اس کو اس انداز میں لے رہے دین تو ہے اپنے جس کا اہمیت رکھتا ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں لیکن دنیاوی ادبار سے بھی ہم کسی سکلز انہیسمنٹ کے لیے کچھ کابشے کریں تو اس میں بھی نیکی نیکی تو لہذا تھوڑی چھوٹی سی کامیابی میں خوش نہیں ہونا سپیکٹرم کو بڑھانا ہے ہم چھوٹی سی کامیابی کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سکھنا ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ اس مومن پہ کوشن مارک ہے جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہیں جسہ کی حدیث کے الفاظ ہیں انتہائی مازت اگر آگے بیچے کر جاؤ اللہ مجھے معاف فرمائے تو دیکھیں ہم نے مطمن نہیں ہونا کوشش کرتے رہنا کوشش کرتے رہنا اور جب آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کامیابی کی قریب آ جاتی ہے اس کے جو بڑی تاری سٹیج ہے وہ ہے انویسٹ 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 آپ نے چار پرکوں سے کرنا ہے پیسے کی بات نہیں پیری آپ کو اللہ تعالی نے اتنا کچھ دیا رکھا ہے آپ کی آنکھیں ہیں آپ کے ہاتھ کی موویمنٹ ہیں آپ کے سر کے بال ہیں کیا ان کا کوئی on yourself تو پہلا آپ کا پوائنٹ ہے آپ اپنے اوپر منت کیجئے آپ نکھان نکھائیں آپ کو فیزیکل منت کیجئے اور نمبر 2 spiritually منت کیجئے بہت ضروری ہے اور میں دوبارہ اس پر اٹیج کروں گا مجھ اچھا لگتا ہے کہ بہت سر چیزوں کو اپنے مصر کے ساتھ اٹیج کرتے ہوئے اس سے بھڑی بلیسن کیا ہو سکتی ہے spiritually بہتر کیجئے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیے آپ سیل برینڈی بات کرتے ہیں آپ اس وقت تک سیل برینڈی کر رہے نہیں سکتے تعلق آپ رب کے ساتھ مضبوط نہ ہو تو spiritually بہتر ہم ہم بہتر ہم چار بات اموشنل ہم ہم کسی بات اموشنل اموشنل اور درمیان بات اور بھی چار بات ہم نے کی اس کے اندر آپ نے جب آپ نے ان ان وقت ان وقت ان چاہر چیز پر دیکھ رہا ہے فزیکل بھی اور اموشنل بھی اور ان ساری جیسے اس کا حصہ ہے جو برینڈن بات کرتے ہیں بی یور سیل ایک ہے میرا سٹرنج چیریہ جو میں سٹارٹ سے بتا رہا 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 ہم سب کا ایک ہے ہم سب کا پوٹنچل سٹرنج چیریہ ہمارے بہت سارے افراد میں ادب سے نام لوں گا ہمارے ہمیں یہ تو ضرور بتلا رہے ہیں کہ آپ کا سٹرنج چیریہ ہے لیکن بہت کم افراد ہیں جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر تھوڑے سی کوشش کریں آپ اندر جھانک لیں تو آپ کا یہ بھی پوٹنچل سٹرنج چیریہ ہے آپ کیونکہ تھوڑا سا پورش کرتے ہم مزید نکھارتے اپنے آپ کو اپنے اس سٹرنج پر لے دوستو یہ بڑا ضروری ہے جتنی بھی آپ کی بیڈ حیبٹ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے جو آپ کی شخصیت کو تباہ کر رہی ہیں جب آپ برینٹ بننے جاتے ہیں برینڈنگ بڑا ضروری ہے جتنا جلدی آپ بہر نکلیں گے گلتی انسان سے ہوتی ہیں انسان جو سکتا ہوتی ہے اللہ تعالی غفر و رحیم ہے اللہ تعالی رجوع کر نے والوں کو پسند برماتے ہیں چیزوں سے جان چڑھوائی بیڈ حیبیٹ ہیں کوئی سٹیبیلیٹی آپ کے رویوں میں نہیں اس کو ٹھیک کی برینڈ کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ سٹیبل ہونا چاہیے اور جب آپ اکثر میں کہتا ہوں ایک ہے آپ کا پیشن جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا آپ یاد دیجئے میں نے کہا میں آگے بات کروں گا سٹرنس کی بات میں نے کر لی پرپس کی بات بھی ہم نے ویجن کے اندر کی پیشن اکبر تھا تک پیشن پیشن پرپس دیکھیں ایک ہے پیشن اور ایک ہے پیشن پیشن درمیان میں پیشن تو چاہیے پیشن پیچھا سرف پیشن ہے پیشن نہیں پیشن نہیں مشکل ہے اب دائم میں دیکھ بہت صرف رات آپ نظر آئیں گے دو چا نام میرے ذہن میں لیکن میں اس لئے لینے نہیں چاہ رہا کہ وہ تھوڑا سا پولیٹی سائز نہ ہو جائیں میں اشارہ کر دیا آپ خود پہنچ جائیے گا پیشن بھی ہیں میں لوگ کر کر ہیں ٹائم بھی لگتا ہے لیکن پیشن بھی ہیں دیکھیں دو چیز ضروری ہیں پیشن اور پیشن کے مکسر کے آگے بڑی گئے ٹھیک نا بی یور سیل ہم نے پھر ہی بات سکھی اپنے جو آپ کی بیڈ حیبیٹس ہیں ان کو کم کر دیجی ہماری کس فرمائے کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی گراہ آپ یہاں لے جاؤ اور بدی گراہ بالکل زمین پہ لے اجازہ فرمائے کرتے تھے کہ آپ ایسا تو کر سکتی ہے نا کہ آپ جو نیکی گراہ ہے اس کو کم نہ دیں اتنا ہی کڑھ نیکی گراہ کو بڑھا نہیں سکتے تو کم نہ دیں اور گراہ کو آپ کم نہیں کر سکتے تو بڑھ لے نہ دیں کم اس کو برابر ہی کیا ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ آپ کی ڈیجیویلیٹی ہے آپ کی ڈینکیٹی ہے اور ہر انسان کو اللہ نے یہ حق دیا رکھا ہے آپ پر مکسد کرنا آپ مکسد کرنا کوئی غلط نہیں ہے اس کی بڑی واضح مثال صفیلہ بھائی کا یہ پرگرام ہے اور میرا یہ آنا ہے اور یہ بڑی پوسٹی مارکی ہے جس کا مقصد کیا ہے فائدہ جس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں خود بھی سکھنا ہے لوگ کو بھی سکھانا ہے ہم نے جو کچھ بینڈگ آجاتی ہے تو آپ کوشش کیجئے پیشن کو کم نہ دیں پیشن کو ساتھ رکھئے اور آپ سٹرنس پر کمپرومائز نہ کریں سٹرنس کو بیتر کرنے چاہیے اور سب سے ضروری بات جو مجھے ہمیشہ اس سیشن میں لگتی ہے کہ ویلیو ایڈر کے ساتھ تعلق بنائیے وہ لوگ جو ویلیو ایڈ کنا چاہتے ہیں ان دوستوں کو تلاش کیجئے اچھا اگر وہ دوست تلاش نہیں ہو رہے تو خود کسی اچھے دوست بن جائیے یہ کتنا عجیب ہے ہم میں سے ہر کوئی we looking for good friends why not we start from ourselves to become the good friend to لیکن جو میری سمجھ مطابق تھی جو آپ برینڈی بھی بات کرتی ہیں یہ کچھ بات ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان کو بڑا غور کرنے تو بہت بلکہ اس میں اپنے دل کی بات بھی ایٹ کر سامنے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے تو بڑی خوشی ہوئی ساری بات سن کے اچھے یہ میں پیاری رانی ایمان فاطمہ اس کے چینل کو بھی ضرور آپ لوگ وزیٹ کریں بڑی اچھ اچھی ویڈیوز بناتی ہے رانی اگر آپ سن رہی ہیں یا بعد میں سن گی تو آپ بھی میری گیس بننا پسند کریں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سیشن ضرور کروں گا اچھا جو کلچر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں ہو سکتا ہے میری نظر زیادہ بہتر نہ ہو کہ برینڈنگ کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کچھ اس طرح کی چیزیں بیٹھ گئی ہیں جتنے زیادہ میرے فالور ہوں گے جتنے زیادہ میرے سابسکرائبر ہوں گے جب آپ مشہور بھی بہت زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہے نا آپ دیکھتے ہی ہوں گے کوئی بھی چھوٹا مٹھا کوئی ایسی چیز غلط آجائے تو ملین اس کے فالور ہو جاتے سب کچھ آتے اور وہ سمجھتے کہ اب ہم برینڈ بن گئے زبردست قسم کا تو اس سوچ کے ساتھ اپنی برینڈنگ کو آگے بڑھ آتے میں بہت شکریہ گزار بہت اچھا سوال مجھ نے پوچھ ہے سب بھائی اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اچھا بدقسمت یہ ہے کہ ہم کمپلیکس ارینٹیو سوسائیٹی کا حصہ ہیں ہم درے درے سہمی سہمی لوگ ہم ساتھ کرتے تھے کہ تنگ گلیوں کے تنگ مکانوں میں رہ رہ کے ہمارے دل بھی تنگ ہو چکے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بڑا علت سمجھ لیا ہے شاید میں کسی اور فارم پہ ہوتا تو تمہیں یہ بات نہ کرتا کیا مجھے اس چیز پر فخر نہیں محمد بن قاسم جناب صحابہ رضوان اللہ تعالی آجمائین کے ساتھ ہیں میں مانتا ہوں کہ فروسٹ کی امیت ہے میں مانتا ہوں گیٹ کی امیت ہے میں مانتا ہوں کہ ویلیم بلیک کی امیت ہے میں بلکل انہیں کرتا میں مانتا ہوں کہ ان تمام افراد شخص پیر نے کام ہم رول موڈل کے طور میں کنے لوگ کو سمجھ لے آئی ہیں میں یاد پڑھتا ہے بس اوقات بڑا جیپ سی بس اوقات ایک فس کریٹ ہو جاتی ہے ایک دو مرتبہ ایسے ہوا کہ میں بات کر رہا تھا وہ بڑے بہترین سکستاد تھے مجھ نے کہ بہت سادس صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس شیئر میں لمبا عرصہ چلیں تو کوشش کہہ کریں کہ اسلامی مسال نہ بیان کیا کریں اسلامی لوگ کو نام نہ لگ کریں کہ آپ کو ایورم نظر نہیں آتا تو صاحب فیلے بھائی میرا کلچہ پھڑ سا گیا مجھے بڑی تقلیف بھی کیسے ممکن ہے کہ میں ان لوگ کا نام نہ دوں یہ کیسے پوسیبل ہے میں تو تصور نہیں کر سکتا بس ضرورت اس بات کی ہے تھوڑی سی ہمیں وہ اپنی نا وہ کہتے ہیں پریفرنس کو ترطیب دینا ہے ٹھیک نا وہ ہمیں ترطیب نہیں دے رکھی ہمیں اندازہ نہیں یہ کس کی ترطیب کہا ہونے چاہیے جب بھی فہرش کو ملتب کریں تو ترطیب کا اندازہ لگائے کریں کس کو کیا مقام دینا ہے کس کیا اہمیت ہے تو بلکل فالوینگ میری بھڑی چاہے اس کے لیے میں انفیر میری اسمال کروں چاہے میں بدتمیزی کروں یہ ایک علمیہ ہے اور ایسا ہے اب ہی آخر سوال آپ اتنا یہ پوچھا سین مجھے خوش ہی کہ آپ ان صاحب کے ساتھ ملتی ہیں انہیں نے مستش سین یہ پوچھا کہ سالی صاحب ان لوگ کیا پیغان دینا چاہیں گے جو ہیں تو سو کارٹ ٹرینر سو کارٹ کوچ سو کارٹ منٹور اور جو آکے سوشل ایپس پہ آکے تباہ برباد کر رہے ہیں موٹیویشن کے نام پہ تو میں نے وہاں بڑے عطب سے بغیر کسی کا نام لی ہے بڑے احترام سے کہ آپ اپنے آنکھوں کو کھولا رکھیں آپ اپنے دائے بے نظر رکھیں آپ لوگ جب کسی سے ملنا چاہیں ان کا پروفائل دیکھیں ان کا کام دیکھیں ان نے کہا کہ سر کیا وہ دیکھیں اور یقین جانئے آپ تھوڑی سی بات چیت کر دیں دیکھیں ہماری تو آپ سے ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی لیکن آپ سعودیہ میں رہنے والے ہیں میں لاہور میں سکتے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے میں دوبارہ یہ پیغام دوں گا غلط دوں کہ ہمیں نہیں آنا ہمارے اپنے رول موڈل کی سیلیکشن بڑی صاف ہونے چاہیے رسول اللہ کی ذات بہترین ریڈر ہر اتبار سے آپ ذات مکمل ہے ماشاءاللہ منابع صاحب کو دیکھئیے تو یہ ہمارا رول موڈل ہے ضرور برینڈن کیجئے آپ کو اللہ نے اس کہا کے دیا ہے لیکن برینڈن کرتے کرتے اگر میرا پاؤں صافی اللہ بھائی کے کنتے پر جلا جائے تو برینڈن نہیں ہے یہ تمیزی ہے ٹھیک ہے نا میں نے احترام سے پیش آنا ہے کسی کو کچل کے میں کامیابی سمیٹ تو لوں گا لیکن مجھے یاد رکھنا چاہیے یہ مقفات عمل ہے یہ ہونا ہے میرے ساتھ آج یہ کل ہو جائے گا میں اکثر میرے والدہ کہا کہتی ہے جب میں ان سے بڑی محبت باری یہ بات ہو رہی ہوتی نا سکی اللہ بھائی مقافات عمل ہے ایسا ہو گا تو دیکھیں بڑی اسی بات ہے کہ آپ ریٹنگ بڑھانی چاہیے لیکن ریٹنگ بڑھاتے بڑھاتے کوئی ایسا کام نہ کر دیجئے جس سے نقصان ہو جائے اگر خدا نہ خاصتہ غلطی ہو جائے بہا سیت اگزان رجوع کیجئے اللہ کی ذات سے معاملات کو سیت گی جائے میں کل ایک بہت بڑے سپیکر ہے گفت کو سن رہا تھا مجھے سننے کا اتفاق ہو تو بڑی اچھی بات بتا رہے تھے کہ ماضی میں کچھ غلطی ہو بھی گئی ہے اللہ سے معافی مانگی ہے اور اپنی اولاد کیلئے نئے پھر بھی میں یہ کہ ہمیں اچھی مینز استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ ٹوپک کو کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ بات کے دائیں بہن ہو جائیں اس ٹوپک کو سمجھ نہیں کی سب سے ضرور چیز سل برینڈلی کے حوالے سے یہ کہ اپنے سٹرنس ایرے کو ایک تونہ ریٹنگ کیا بات کرے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ریٹ کریں خدا رخ خاص تا ریٹ بھی تو چھوڑا ہونا چاہیئے خوشی کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں خوشی کے ساتھ اللہ کی دیو بھی سنائیتے ہیں لہذا آپ پہچانی اپنے آپ کو اور میں صرف علیہ میں اپنی ایک چھوٹی سی بات آپ کی ازازت اور شیئر کرنا چاہوں یہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کافی سٹوڈنٹس نے بھی اور علم کی دنیا جو آپ جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا سر اگر آپ لیڈرشپ کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی سیریز بنا سکیں یا ہم اس کو لگا سکیں کیونکہ تو میں نے کہا ٹھیک میں اس پہ کروں گا کام لیکن میں کام کروں گا تو میں پوری ایک سیریز بناوں گا جو کہ ہوگی لیڈرشپ لیسنس فروم دا لائف محمد اللہ علیہ وسلم کیونکہ میری نظر میں تو بہترین لیڈرشپ بہی ہے تو چودہ قسطوں کی اور وہ پوری علم کی دنیا پر لگی میں نے اپنے چینل پہ بھی لگائی تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حفیظ بھائی جو بات کر رہے ہیں رول موڈل کی اور جب میں نے اختفاق کی بات ہے لیکن جب میں اس کے بارے میں پڑھا تو وہاں میں لکھتا تھا ایکسٹر آرڈنری لیڈرشپ ایکسٹر آرڈنری آپ اپنے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جوڑ لیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ اس بات کو واضح کر لیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں دو رائے کبھی نہیں رکھیں کچھ لوگ جو کہ حالان کہ پروگرام حفیظ بھائی کا ہے بس میں نے سوچا کہ دو چار بنت اگر حفیظ بھائی کی ڈالت ہو تو لوگ آپ کو جو نام اپنے ساتھ جوڑ جوڑ کے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی ویلیو زیادہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے نا فلانے گورے کا نام جوڑ اور آپ کے سامنے پیش ہوئے پاؤں گے لیکن آج میں ان سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں شاید ان سے چالیس پچاس گناہ زیادہ اوپر ہوں تو یہ یقین رکھیں اپنا بلیف رکھیں مشکلات آتی ہیں مشکلات کو فیس کریں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو تھامے رکھیں اور اس پر عمل لکھیں تو آپ اتنے آگے نکل جائیں گے کہ آپ کی سوچت دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کا مقام بہت اوپر چلا جائے گا جو سب سے ضروری چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے دنیا تو ہے اچھی ضروری بھی ہے لیکن آخرت کا مقام سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ پریورٹی پر ہوئی ہے تو حفیظ بھائی بڑا مزہ آیا زبردست آپ کے ساتھ ان ساری باتوں کو شیئر کر کے اور یہ دیل کی باتیں تھی میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر آپ کوئی ایک شورٹ میسج دینا چاہیں سمرائز کر لوگوں کو تو بڑا ہمارے لئے آسانی جی آپ کا بہت شکریہ سیف اللہ بھائی میری دل کی بات ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرنے میں بڑا فرنڈلی سے انداز مجھے بھرپور موقع دیا بات کرنے کا کچھ پرگرام ایسے بھی ہو جاتے ہیں کھل کے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن آپ نے بھرپور موقع دیا اللہ تعالی آپ کو جزا آتا فرمائے پیغام بس یہی ہے کہ ہم اگر اپنے ٹاپک مجھے دیا گیا تھا آپ کی طرف سے بلکہ مشابرت سے تیار ہوا تھا وہ ٹاپک کا تقاسہ یہ ہے جب آپ برینڈنگ بات کریں تو رہتے ہیں اور آپ کتنے اچھے لوگوں سے جڑا ہوئے جو میں ویلیو ایڈر کی بات کر رہا تھا جو آپ کے لائف میں ویلیو ایڈ یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا تو مجھے بات بڑی اچھی لگی اور میرا خیال اس بات کی تقرار ہمیں کرنی چاہیے آپ نشیستوں پر کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر اس کی پخت بھی پیدا ہو اللہ کی ذات تعلق بنا کر کام جا بھی ہے تو بہت تمام کو دیکھیں اور مسجد اس کے وضاحت کے لئے اگر کوئی سامین میں سے کوئی ویورز میں سے وضاحت مینہ چاہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور بلکہ آپ بتا بھی دیا ہے کہ ایپس پہ آپ ہمیں دون سکتے ہیں انشاءاللہ جو کام صفی اللہ بھائی کر رہے ہیں آپ دعا گو بھی ہو اللہ تعالی نے کام خیر و برکت فرمائے اور یہ جو ایک اچھا مقصد کے لئے لے چل رہے ہیں اللہ اس میں کام یبی اطلاع فرمائے اور صفی اللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ مزہ آیا آپ سے بات کرتے ہو گئے آپ کے وقت دن بھی ہے آپ لوگوں کے بہت زیادہ سکیجول ہوئے ہوتے ہیں پروگرام میں جانتا ہوں اس بارے میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے اتنی اتنی انیجی انداز میں انداز میں سب کو ساری چیزیں سمجھائیں تو انشاءاللہ بھائی فیچر میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہوا اور کوئی شیڈویل بنا تو ضرور انشاءاللہ دوبارہ کوئی نشست رکھیں گے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے سلام علیہ وزہر علیکم السلام ورحمت اللہ